اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو ٹوپ سمارٹیز ڈراما سیریل تیرے جانے کے بعد سالیہ کا بیٹا سالیہ سے ناراض ہو کر چلا گیا مل کے تو گیا وہ اپنی ماں کو مگر اس دل سے نہیں جس دل سے ہر بار مل کے جاتا ہے ماں نے بھی یہ بات محسوس کی اور سجل تو بالکل بھی ہی مل کے نہیں گئی بس دور سے اللہ حافظ کہہ کر مو دوسری طرف کر کر گاری میں بیٹھ کر چلی گئی اور سالیہ تو یہ سب دیکھتی ہی رہی بہو اور بیٹے کا اس طریقے سے جانا اس نے دل پر لے لیا اب وہ کچھ نہ کچھ تو ایسا ضرور کرے گی کہ کسی نہ کسی طریقے سے سجل کو ضرور بلائے گی فیلحال سجل اشر کے ساتھ باہر پہنچ تو گئی اپنے گھر میں وہاں پر اپنی ہی پکچر دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی جس پر اشر نے بتایا کہ جب سجل نہیں تھی تو اس نے دن کتنی مشکل سے گزارے وہ اسی تصویر کو دیکھ کر یاد کرتا تھا سجل کو مگر اب تو سجل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اشر کے پاس آ گئی اور جیسے وہ چاہے گھر کو سجائے جو چاہے کرے اس پر کوئی پابندی نہیں اشر نے اسے ہر چیز کی آزادی دی اتنی محبت کرتا ہے اشر سجل سے کہ سجل جو بھی کہے اشر کے لیے وہ پتھر پر لکیر ہی ہوتی ہے اس گھر میں یہ اپنا بیسٹ وقت گزار رہے ہیں دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں دونوں ہی ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے اشر تو اتنی ہلپ کرتا ہے کچن میں بھی سجل کی کبھی اس کو برطن دھو دیتا ہے سجل اس کو برطن دھوتا دیکھ اس کی پکچر اتار کر اس کو تنگ کرتی ہے یوں یہ دونوں ہر پل کو بہت زیادہ خوشی والا بنا لیتے ہیں ہر پل میں مزہ ہر پل میں شوکی بھر ہی دیتے ہیں یہ لوگ یہاں پر سجل اور اشر کہیں باہر جا رہے ہیں کہ اشر کو کام پڑ جاتا ہے آفیس سے کال آ جاتی ہے کہ کچھ کام ہے اشر سجل کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے ابھی آفیس پہنچتا ہی ہے کہ ماں کی کال آ جاتی ہے جس پر ماں رو رو کر بتاتی ہے کہ تم تو ٹھیک سے مجھے مل کر بھی نہیں گئے ایسا میں نے کیا قصور کر لیا اور سجل کو بھی ساتھ لے گئے ہر ماں کا انمان ہوتا ہے کہ بہو کے ساتھ رہے بیٹے کی شادی اس لئے تھوڑی کی جاتی ہے کہ بہو کو فوراں سے پہلے ساتھ لے جاؤ جس پر اشر کا کہنا تھا کہ امی میں سجل کو ہمیشہ کے لئے تو وہاں نہیں چھوڑ سکتا تھا نا سجل کو تو میں نے لانا ہی لانا تھا مگر ماں پھر بھی اشر کو کافی اچھا حاصل بھڑکا دیتی ہے اور اشر رہا کانوں کا کچھا جو بھی بات سنتا ہے فوراں اسی طرف ہو جاتا ہے ماں سجل کو چین سے جینے نہیں دے گی یہ ماں نے خود سے وعدہ کیا ہے کہ سجل باہر بھی چلی گئی ہے وہ سوچتی ہے کہ میں آزاد ہو جاؤں گی تو میں اس کو آزاد نہیں ہونے دوں گی وہاں جا کر بھی میں اسی پر ہی حکومت کروں گی اور وہ خوش کبھی بھی نہیں رہ پائے گی اس نے مجھ سے میرا بیٹا چھینا ہے نا اب دیکھنا کہ میں اس سے اسی خوشیاں چھین لوں گی اس وقت تو ماں فری کو بھی بہت یاد کرتی ہے کہ فری کا دماغ ان کاموں میں بہت چلتا ہے اگر فری ہوتی تو وہ مجھے کوئی نہ کوئی پلان ضرور بتاتی ادھر فری کا مالک مکان اس کو نکالنے کی دھمکیاں دے رہا ہے اور سمیر بھائی سے پیسے مانگنے کی بات کرتا ہے جبکہ فری کہہ دیتی ہے کہ وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا اب فری کوئی ایسی چال چلے گی کہ وہ سالیہ کے گھر ہی آ کر رہنا شروع کر دے گی سالیہ کو بھی اس کی ضرورت ہی ہے سمیر بھی کہہ دیتا ہے کہ میرے پارٹنر نے میرے ساتھ دھوکہ کیا میری سالی رقم ہڑپ کر گئے جبکہ سمیر کے پاس تو کوئی رقم تھی ہی نہیں بس وہ فری کو تنگ کرتا ہے فری سے ہر چیز ہڑپنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور فری بھی اب ماں کے گھر جانے کے لیے ہی تیار ہے ماں فون کرتی ہے کوئی نہ کوئی پلان پوچھنے کے لیے آخر ماں اور فری کی باتیں شروع ہو جائیں گی اور اس طریقے سے اشر کے نہ ہونے کا اچھے طریقے سے فائدہ اٹھایا جائے گا اور فری ادھر ماں کے پاس ہی آ کر رہنا شروع کر دے گی تو کیا اشر کو اس چیز کا پتہ چل جائے گا یا اشر پھر سرپرائز دینے کے لیے آئے گا اور خودی سرپرائز ہو جائے گا جیسے کہ سجل کے معاملے میں سرپرائز دینے آیا اور آگے سے خودی سرپرائز ہو گیا ماں نے بیٹے کے ایسے کان بھڑے کہ بیٹا آتے ہی سجل کے ساتھ جھگڑے میں لگ گیا ان دونوں کی آپس میں کافی بحث ہوئی اور سجل جو کہ کہیں جانے کے لیے ریڈی تھی فوراں سے اپنا میک اپ ری موف کرنا شروع کر دیا تو فرنڈز سالیہ یہاں اپنے مقصد میں کہیں نہ کہیں کامیاب تو ہوتی جا رہی ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے جو کہ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بیل آئیکن کا نوٹیفکیشن نظر آ رہا ہے وہ ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر نگانے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اپنی قیمتی دعا میں مجھے بھی آت رکھیں گے نیکس ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی and take care